السلام علیکم لسنرز انا الیاس کے نوول دھڑکنوں کا امین کا اپیسوٹ 3 تو میں شروع کرتی ہوں اگلے دن صبح اس کی آواز کمرے پر ہونے والی دھڑ دھڑ سے کھلی کیونکہ رات میں وہ کمرے کی چٹخنی چڑھا چکی تھی لوگ ہوتا تو شہنشاہ کب کا کھول چکا ہوتا اسی در سے یمامہ نے رات میں سونے سے پہلے دروازے پر مجود چٹخنی چڑھا تھی کیا مسیبت ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف شہنشاہ ہے دروازہ کھولو پھر بتاتا ہوں کون سی مسیبت ہے دوسری جانب سے آنے والی شوخ آواز پر یمامہ کی یک دم کان کھڑے ہوئے دبتہ درست کرتی کھڑی ہوئی آہستہ سے بھڑ کر دروازہ کھولا تمہت کسی مسیبت سے کم نہیں آ گئے واپس دروازہ کھول کر پیچھے ہٹتے اس نے تنس کیا تم میرے ہی انتظار میں تھی اوف دل خوش کر دیا شہنشاہ کا دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کی گہری چمک تھی آنکھیں اس لمحے کچھ اور بھی روشن لگ رہی تھی ہاں میری جھوٹی اور زبان شدت سے تمہاری منتظر تھے مو بگار کر بولتے وہ دروازے سے ہٹ کر اندر کے جانے بڑھی جانتی تھی اب اندر آ کر جب تک وہ اس کا دماغ نہیں کھائے گا اس سے سکون نہیں ملے گا ارے واہ ان دونوں کو بھی مجھ سے محبت ہو ہی گئی وہ کہا ہار ماننے والوں میں سے تھا ہاں ہو گئی ہے اسی خوش میں مجھے واپس چھوڑا بیٹ پر بیٹ کر وہ کوفت زدہ لہچے میں بولی وہ بھی اس کے سامنے مجود صوفے پر براج مان ہو چکا تھا نکلنا تو پڑے گا اب یہاں سے کیونکہ جو کارنامہ تم نکل کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا اب کی بار وہ سنجیتہ لہچے میں بولا کیا مطلب موبائل کہا ہے تمہارا شہنشاہ کے لہچے میں سنجیت کی کے ساسا تب ہلکا سا غصہ بھی تھا کون سا موبائل وہ بھی یمامہ تھی اتنی جلدی ہتھیار کیسے ڈالتی وہی جو کل تم نے میرے کمرے سے چھرایا ہے شہنشاہ نے اب کی بار پورے وسوک سپ کہا پتہ نہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہو سٹھی آگئے ہو یمامہ نے تیوری چڑھا کر کہا اب اس کے انکار کرنے پر شہنشاہ تیش کے اللہ میں اپنی نشیست سے اٹھا اور اس کے بیٹھ کے سائٹ ٹیبل کے دراز کو کھولا یہ موبائل نہیں تو کیا تمہارا کلکولیٹر ہے وہ گصے سے تھاڑا نکارہ موبائل اب میرے کس کام کرنا سگنل آتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ میں کیا لوٹیاں ڈالوئی سے لے کر یمامہ اس کے گصے سے متاثر ہوئے بنا آرام سے بولی اس سے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یقینن ہو چکا ہو گئی شہنشاہ نے موبائل کو آف کرتے ہوئے پاکٹ میں رکھا اٹھو ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے کہ مامہ کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دروازے کی جانب برنہن لگا میں اب یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی سمجھے تم وہ تڑھ کر بولی اپنے گھر بھی لے جاؤں گا اتنی جلدی کیا ہے پریشانی میں بھی وہ شوخی سے باز نہیں آیا تمہارے گھر نہیں اپنے گھر وہ تصحی کرتے ہوئے بولی ایک ہی بات ہے وہ دروازے پر کھڑا پھر سے پہلی والی جون میں لوٹ آیا تھا شہنشاہ میں مو توڑ دوں گی اب تمہارا وہ انگلی اٹھا کر اپنے محسوس لہچے میں بولی صحیح نصیب پاس آ کر ہی توڑو گی نا ایک آنکھ دوبا کر وہ مسکراہت دوبائے بولا یا مامہ نے دل میں ہزاروں گالیاں دیں تم جیسوں کے لیے ہی کسی نے کہا ہے دور فٹے مو یا مامہ چبا چبا کر بولی نائل کا کہکہ بے سختا تھا اچھا چلو اب ساری زندگی لڑنا ہی ہے تم نے بھی اب ہی نکلو اب کی بار وہ اس کے قریب آ کر بازو سے پکڑنے لگا ہاتھ مت لگانا مجھے وہ ہدھ کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تو کس زبان میں کہوں کہ چلو یہاں سے وہ گصے سے بولا نہیں جاؤں گی پہلی بار اس نے شہنشاہ کو اپنے سامنے بے بس دیکھا تھا یا مامہ فضول کی زد مت کرو چلو اس نے ایک بار پھر ہاتھ پکڑنا چاہا اب کی بار یا مامہ نے زور سے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا شہنشاہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا اب کی بار جارہانہ انداز میں اس نے یا مامہ کا بازو دھاما عزت سے پیش آ رہا ہوں تو اسے راس آنے دو ورنہ میں بہت برا ہوں اس کے چہرے کے نزدیک آتے اپنی گزبناک آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا یا مامہ کا بازو تھام ایک گزے سے اسے اپنے ساتھ گھسی اٹھتا نیچے لائیا اس وقت شاید ان کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا اب اس کا رخ داخلی دروازے کے جانب تھا وہاں سے باہر آتے ہی یا مامہ نے ایک لمبی لوہے کی موٹی تار دیکھی جو اس گھر سے منسلک تھی اس کا ایک سیرہ اس کارٹیچ کی چھت سے جڑا تھا جبکہ دوسرا حصہ نیچے گہری کھائیوں سے ہوتا ہوا کسی درخت یا پہاڑ سے جڑا تھا دوسرا جو کارٹیچ کی چھت سے منسلک تھا اس کے ساتھ بڑی بڑی تارے اس شکل میں جڑی تھی کہ ان کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر جب اس رسی پر لٹکا جائے تو وہ آسانی سے اس موٹی تار سے فسلتی ہوئی بندے کو نیچے پہاڑ کی جانب لے جائے یا مامہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہاں آنے اور جانے کا طریقہ کیا تھا شہنشاہ تیزی سے اپنے گرد پیراشوٹ باندھ رہا تھا شاید حفظ ماتقدم کے طور پر کہ اگر اس رسی سے ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو پیراشوٹ کی مدد سے جانبچائی جا سکے گی ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے شہنشاہ نے گویا اسے اطلاع دی میں یہاں سے ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گی وہ جانتی تھی کہ یہاں سے جانے کا کیا طریقہ تھا یعنی اب وہ یہاں سے نکلتے ہوئے مکمل طور پر شہنشاہ کے رحم و کرم پر تھی اور شہنشاہ اسے چھولے یہ اسے کسی طور گوارہ نہیں تھا مجھے تم اس کھائی میں تھکا دے دو مگر میں اس انداز میں تو یہاں سے بلکل نہیں نکلوں گی شہنشاہ کو ایک مضبوط حق سے بندی رسی کو پکڑتے دیکھ کر وہ چلائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں اس کلے میں بھی میرے یہاں سے نکل بھاگنے یا کسی کے مجھ تک پہنچنے کا حطرہ ہے اس کے انداز اب یہ ماما کو کچھ کچھ سمجھا رہے تھے کیا میرے موبائل سے کوئی مجھ تک پہنچ سکتا ہے وہ اب اپنے شک کو سوال میں ڈھال رہی جی ہاں کیونکہ دنیا کی نظر میں تمہیں کار حادثے میں مر چکی ہو اور میری بھیجی کی تمہاری ڈپلیکیٹ کو میں نے ایسے شو کروایا تھا کہ یہ ماما کو اس کے دشمن اب تک مار چکے ہیں اب تمہاری کل والی ہماکت کی وجہ سے سب سے پہلے تمہارا آشک حرکت میں آ کر تمہاری آئی ای ای آئی نمبر سے اس جگہ کو ٹریس کروا چکا ہے اب اگر میں اس موبائل کو یہاں بھینکر زائع کر بھی دوں جو کہ میں کرنے لگا ہوں تب بھی وہ اس جگہ کی نشاندہی کر چکے ہیں اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا جو کھیل میں نے کھیلا تھا وہ تمہاری ہوشیاری ہے اور تمہارے اس فاران کی وجہ سے ہاتھ میں ملنے والا ہے لہٰذا مجھے تمہیں یہاں سے ہر صورت نکالنا ہے شہنشاہ کے انکشاف اسے گنگ کر گئے میں میں مر گئی ہوں وہ ابھی تک اسی بات میں اٹکی ہوئی تھی ہاں مگر میری خور پری بن کر زندہ ہو شہنشاہ شوخ لہچے میں بولا مگر میرے دشمنوں سے تمہارا کیا واسطہ وہ اجنبے سے بولی تمہیں کیا اپنی کوک بنانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل کر لائیا ہوں میری رانی شہنشاہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے تم سے واسطہ دو تمہارے تمہاری دشمنوں سے تم سے زیادہ میرا واسطہ ہے باقی باتیں گھاڑی میں بیٹھ کر ابھی نکلو تم نے مجھے مضبوطی سے پکڑنا ہے باقی نیچے جانے کا کام میرا شہنشاہ اس نے اس بیلٹ کا ایک حصہ اپنی کمر پر باندھنا تھا تاکہ یہ ماما محفوظ ہو جائے اور پھر یوں اسے اپنے ساتھ لگائے وہ خک سے لپٹی رسی کو تھامے پہاڑ سے نیچے اس موٹی تار کی مدد سے اتریں گے تم پاگل تو نہیں ہو گئے میں ہرگز یہ سب نہیں کروں گی تم ہو ہی کون میرے وہ اس کے ارادے جان کر بھنائے طریقہ تو وہ سمجھ ہی گئی تھی یہ ماما زد مد کرو اس وقت شہنشاہ اب کی بار بگڑا نہیں ہرگز نہیں میں تمہارے ساتھ یوں کبھی بھی نہیں مر کر بھی نہیں یا ماما پیچھے کے جانب ہوتے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی شہنشاہ کے ساتھ نہیں جاؤگی نائل کے ساتھ تو جاؤگی اب کی بار شہنشاہ نے نرم لہجے میں پوچھا اور یہ پوچھنا ہی یا ماما کے اسا پر تھماکہ کر گیا کیا کہہ رہے ہو تم کون ہو تم تم نائل کو کیسے جانتے ہو یا ماما پھٹی پھٹی آنکھوں سے وحشت زیادہ تھی اسے دیکھ رہی تھی شہنشاہ نے گہری سانس ہارچ کر کے ایک فیصلہ کیا اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے یا ماما ہموشی سے لبسی اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی شہنشاہ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر انگلی سے کچھ خرچا اس کی جلد وہاں سے اکھڑ گئی تین انگلیوں میں اپنی جلد کا وہ اکھڑا حصہ پکڑ کر اسے اوپر کے جانب کرتے کھینچ کر اتارا وہ کوئی ماسک تھا یا ماما نے یک تم مو پر ہاتھ رکھ کر اپنے چیخ کا گلہ گھونٹا کیونکہ اس ماسک کے نیچے سے ہلکی سی شیپ والا کوئی اور ہی چہرہ یا ماما کے سامنے تھا وہ لمبے بال اور گھنی دھاڑی موچھیں اس ماسک اس ماسک کے ساتھ اتر چکی تھی اور جو چہرہ نظر آیا وہ بے حد چانہ پہچانہ تھا تمہارا حادیم نائل شہنشاہ نے سینی پر ہاتھ رکھے اس کی پھٹی پھٹی حیرت زدہ نظروں میں دیکھتے ہولے سے مسکر آ کر کہا فران شدت سے اس تفتیشی آفیسر کی فون کال کا منتظر تھا کیا بات ہے بیٹا جب سے آئے ہو پریشان لگ رہے ہو کچھ پتہ نہیں چل سکا یا ماما کے قاتلوں کا ربیہ کب سے فران کو بے چین دیکھ رہی تھی سپارہ پڑھتے بار بار نظر اس کے مصرف چہرے پڑ جا رہی تھی ابھی ایک ہی دن تو ہوا تھا یا ماما کی وفات کو کچھ دیر پہلے ہی اس کے کل ادا کیے گئے تھے مہمان سب ہی چا چکے تھے احمد بھی کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے ربیہ اس وقت لاؤنچ میں ہی بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی کل سے دل کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا یا ماما گو کہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی مگر انہیں اتمنان تھا کہ وہ یہی پر ہے ان کے ساتھ نہ سہی مگر ان کے آس پاس اسی دنیا میں موجود ہے مگر کل اس کی موت کے بعد ان کی حالت بہت بری تھی سب نے سمجھایا مگر دل کو قرار کیسے آسکتا تھا آخر احمد کے کہنے پر اس وقت قرآن لے کر بیٹھیں تو لگا جیسے کہیں جذبات میں ٹھہراؤ آیا ہے فران صبحہ کا گھر سے نکلا حادم کی دعا سے کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اور تب سے گائب دماغ اور بیچین تھا آخر اس وقت ربیہ نے وجہ پوچھ ہی لی نہیں اما مگر امید ہے جلد ہی ہم ان تک پہنچ جائیں گے سامنے سوفے پر بیٹھی ربیہ کو اس نے چونک کر دکھا موبائل ہاتھ سے رکھ کر انہیں تسلی پکش جواب دیا اسی اثنہ میں اس کے موبائل کے بچنے کی آواز اسی رچ سے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا موبائل پھر سے اٹھا کر وہ سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا ہیلو سر جی وہ بات کرتا ہوا باہر لان میں چلا گیا فاران یا ماما کا موبائل ٹریس ہو گیا ہے مگر اس کا قاتل شمالی علاقہ جات کے کسی علاقے میں موجود ہے ہمیں کم از کم بھی آج رت تک کا وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے میں اس نے تفصیل سے سچ فاران کو بتایا کوئی مسئلہ نہیں آپ فوراں سے پہلے وہاں پہنچے کیا میں ساتھ جا سکتا ہوں فاران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قاتل کو فوراں سے پہلے منظر عام پڑھ لائے ارے نہیں ہماری ٹیم کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں اس طرح کے مشن پر نکلنے کی میں تمہیں وقت فوقت اگاہ کرتا رہوں گا اس نے سہولت سے فاران کو منع کیا ٹھیک ہے فاران نے ایک دو بات کے بعد فون بند کیا اب اسے اتمنان تھا کہ یمامہ کے قاتل تک وہ جلد ہی پہنچ جائے گا جب تک پولیس اسے پکڑ نہیں لاتی تب تک اس نے یمامہ کا ادھورہ کام مکمل کرنا تھا اسی رات اس نے وقار کی وہ ویڈیو جس میں اس نے یمامہ کے آفیس آ کر اسے دھمکی دی تھی اس کی بنا پر اس کے حلاف کیس دیار کیا جس میں یمامہ کے مرنے کو واضح طور پر قتل قرار دیا اس کی گھاڑی کے ٹائر پنکچر ہونے کا حوالہ بھی دیا اب یہ کیس اسے اگلے دن عدالت میں پیش کرنا تھا نائل وہ محس ہونٹو کو جنبش ہی دے پائی حواظ تو کب کے گم ہو چکے تھے وہ کیسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماتوں پر یقین کرتی جس شخص پر وہ اپنے باقی پیاروں کے ساتھ بہت سے سال پہلے فاتح پڑ چکی تھی وہ یک دم یوں سامنے آ گیا اس کے حواظ تو موتل ہونے ہی تھے ہاں تمہارا نائل نائل نے اس کے حیرزدہ چہرے کو نظر پھر کر دیکھا یہ 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 کیسے ہو سکتا ہے نائل زندہ وہ حق لاکر بولی چہرے سے اب حیرت کی جگہ بے یقینی ٹپک رہی تھی اب ہی یہاں سے چلو پلیز گھاڑی میں بیٹھ کر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا نائل نے التچا کی مگر یہ ماما اب تک بے یقینی کے زیرے اثر تھی وہ یقین کرتی بھی تو کیسے کن کن مشکلوں سے ساری زندگی گزری تھی وہ بھی اکیلی اگر وہ زندہ تھا تو اب تک اس کے پاس کیوں نہیں آیا تھا اور پھر یوں اچانک آ کر شہنشاہ کا روپ دھار کر یہ سب کیا معاملہ تھا سوالوں کے ایک لمبی کتار اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی تھی میں کیسے مان لوں کہ آپ ہی نائل ہیں اس کی نگاہوں میں شک ہلکورے لینے لگا کیونکہ عزتوں والے ہی عزتوں کی حفاظت کرنا چانتے ہیں اگر میں بدماش اور دہشت ہی ہوتا تو تمہاری عزت کی پرواح کبھی نہ کرتا اور اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ کہ یہاں آنے کے بعد کسی بھی لمحے تمہیں میری موجودگی میں یہ خوف آیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا نائل کی وہ پھر سے ہوف اور بھی یقینی سے اسے دیکھتے بولی اس کی تشویش غلط نہیں تھی اتنی صحبتوں کے بعد وہ کیسے یقین کر لے کہ اس کی زندگی اس کا نائل اسی دنیا میں کہیں تھا نائل چند قدم آگے آیا وہ جان گیا کہ یقین کہ کچھ جگنوں اس کے ہاتھ میں اس وقت تھمانے بے حد ضروری ہیں ورنہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھی آنسو کو سمندر جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی اب کسی اپنے کو نظروں کے سامنے دیکھ کر آنکھوں سے بہنے کو تیار تھا نائل نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما محبتوں کے جگن آنکھوں میں لیے وہ بھی جیسے اس کے ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا اللہ نے مجھے تمہارے لئے بچا لیا تھا نجانے کتنے سالوں سے ان لمحوں کا انتظار کر رہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں یقین دلاؤں کہ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں اللہ نے ہمیں جدہ نہیں کیا مگر بہت سی رکاوٹی تھی جنہوں نے مجھے تم تک آنے نہیں دیا میں وہ سب تمہیں بتاؤں گا مگر اس وقت یہاں سے چلو میں دوبارہ جدائی تمہارے اور اپنے بیچ کبھی نہیں آنے دوں گا سوائے موت کے یمامہ پلک تک نہیں چھپکا رہی تھی آنسو تھے کہ لڑی کی صورت بہے چلے جا رہے تھے جنہیں نائل محبت سے اپنی ہتیلیوں میں جذب کر رہا تھا اپنی مجودکی کا یقین اس نے مامہ کے ماتھے پر پیار کی مہر کی صورت دلائیا یمامہ نے آنکھیں بند کھڑی ہو وہ زندگی جو اس کے لئے محس سانسو کا چلتا ایک رفت تھا اب ان لمحوں میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زندگی کے تار دوبارہ وہی سے جوڑے ہیں جہاں سے وہ یمامہ کو ہتم ہوتی محسوس ہوئی تھی نائل نے دھیرے سے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حسار بان کر زور سے اسے خود میں بھینچ کر جیسے خود کو یقین دلائے کہ جن لمحوں کو خواب سمجھتا تھا آج مجسم اس کے سامنے ہے اس کی کل کائنات اس وقت اس کے مضبوط بازوں میں خود کو دنیا سے چھپائے کھڑی تھی آنکھیں مون تھے وہ ان لمحوں کے زیر اثر تھے نائل نے بڑی مشکل سے خود کو یہ باور کر وائیا کہ اس سے اب ہی ان لمحوں کو مختصر کر یہاں سے نکل 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 آنکھیں بمشکل کھول کر اس نے ہاتھ میں بکنی بلٹ کا ایک سیرہ یمامہ کی گرد باندھا اور دوسرا سیرہ اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ گر اسے تخفظ دیا یمامہ ہمیں ابھی یہاں صرف فوری نکل 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 مامہ نے بمشکل سر اٹھا کر اپنی آنکھ ساف کی چلے نائل نے اس کی آنسوں سے بھیگی آنکھوں کو سوالیاں نظروں سے دیکھا وہ کیسے ناخد اور وہ اس کی منکوہ جس کے لئے اس نے اپنی ساری زندگی دان کر رکھی تھی نہ اس سے پہلے کوئی اس کی زندگی میں تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی زندگی میں آنے والا تھا کیونکہ اسی کو آنا تھا اور وہ تھا یہاں اس لمحے اس کے سب سے قریب اس نے بامشکل اسوات میں سر ہلایا در تو نہیں لگے گا نائل نے پھر سوال کیا آپ ساتھ ہیں نائل کو یک گناہ سکون دیا محبت سے اسے پھر سے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا ایک ہاتھ اس کے گرد باندھے دوسرے ہاتھ سے رسی کو مضبوطی سے تھامے وہ پہاڑ کے سیرے سے خطاوہ زمین کو چھوڑ چکا تھا اسی لمحے حقیقت میں وہ ایک دوسرے کو تھامے ہواوں میں اڑ رہے تھے خود سے زیادہ اسے بس یمامہ کی فکر تھی اس کی زندگی کی فکر تھی وحاج نے صبح ہوتے ہی اپنے پی اے کو فون کیا کیونکہ جس بندے کو اس نے وہ دو دہشت گرد بارڈر پر پہنچ جانے کے لئے حکم دے رکھا تھا اس کی جانب سے اب تک کوئی اطلاع نہیں آئی تھی شفقت کا فون آیا نہیں ابھی تک بیٹ کے کراؤن سے ٹیک اچھا اچھا وہ مو بنا کر بولا وہ اپنے مسئلوں میں علچہ بیٹھا تھا اور گھر والوں کو اپنی مسئیبتیں پڑی ہوئی تھی وہ بڑھ بڑھ آ کر فون بند کر کے اب گھر کا نمبر ملا رہا تھا دوسری جانب اس کی بیوی تھی کیا مسئیبت آگئی ہے صبح صبح رہے وہ تڑھ کر بولا تیمور ابھی تک گھر نہیں آیا دوسری جانب سے سننی جانے والی بات پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا میں نے ہی اسے فارم ہاؤس بھیجا تھا وہ ہوگا تمہارا لادلہ اس کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا وہ 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 بھی نہیں ہے صبح کہیں فون کر پہلے وہ بتا کیا تھا وہ کے ملازم بتا رہی ہیں رات کو کچھ نکاح پوش آئے تھے اور تمہارے تین بندوں اور تیمور کو لے کر نکل گئی انہیں رسیوں سے بان کر بے خوش کر گئے تھے اس نے تفصیل سے سب بتایا کیا بکواس کر رہی ہو وہ غصے سے تل ملایا اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ حیران تھا مجھے نہیں معلوم نہ جانے تم لوگوں کے کالے دھندوں کا انجام ہمیں کب تک بھوگت نہ پڑے گا وہ اپنی اولاد کیلئی شدید پریشان تھی ہاں تم تو اتنے عرصے تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں تمہیں تو پتا ہی نہیں سب کیا ہو رہا تھا مہنگی مہنگی چیزیں ہری دیتے پیسے اڑاتے تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے وہ گررایا مجھے نہیں پتا مجھے بس اپنا بیٹا چاہیے وہ روتے ہوئے پولی بھاڑ مجھو سارے کیسے نکل کے میرے بندے وہ اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تمہیں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں اپنے بندوں کی پڑی ہے وہ اپنے شکر کی بے حصی محسوس کر چلائی پکواس بند کرو وہ تھاڑ کر فون بند کر گیا اب وہ فارم ہاؤس کا نمبر ملا رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے کون لوگ تھے جنہوں نے اس کی مقبری کرتی تھی کچھ دیر میں اس لیے وہ نیچے کے جانب اترا تپہر قریب قریب تھی یہ ایک اور پہاڑ تھا مگر وہاں سڑک موجود تھی جو یقینا شہر کی جانب چاہتی تھی وہاں پہلے سے ہی ایک چھوٹی گھاڑی اور ایک جیپ موجود تھی اور ساتھ دو لڑکے بھی کھڑے تھے شاید وہ ہی اسے ڈرائیف کر کے لے کر آئے تھے گھاڑی میں سامان موجود ہے ان میں سے ایک نائل اپنی بیلٹ کھول کر اب یہ ماما کے گرد لپٹی بیلٹ کو کھول رہا تھا اس لمحے وہ کالی ہی شلوار کمیز میں موجود تھا بیلٹ کھولتے ساتھ ہی وہ گھاڑی کی جانی بڑھا اس میں بیٹھ کر نجانے وہ کیا کر رہا تھا یہ ماما نے اچھٹ تیس سی نگا ان لڑکوں پر ڈالی دونوں ہی ماما کی جانی متوجہ نہیں تھے نجانے وہ نائل کے ساتھی تھے یا نائل کے ماتحت کام کرنے والے اور نائل کرتا کیا تھا سوال ہی سوال اس کے دماغ میں مچلتے جا رہے تھے تھوڑے دیر بعد جب نائل گھڑی سے باہر نکلا تو وہ نائل کہیں نہیں لگ رہا تھا یہ تو کوئی شمالی علاقہ جات کا بشندہ معلوم ہوتا تھا سرکھ سبید رنگت کھڑے نکوش سر پر پگڑی باندھے بھڑی بھڑی مڑی موچھوں اور سنہری آنکھوں والا یہ ماما چند لمبھے تو گنگ رہ گئی اس کے ہاتھ میں ایک جانتا ہوں تم وقیل ہو مگر پلیس وقت کی نزاکت کو سمجھو اور سوالوں کی بچھان کم کرو یقین کرو ہموش ہوتی ہو تو بہت ہی پیاری لگتی ہو آنکھوں کی بھڑی چم مگ یہ ماما کو ہموش رہنے پر مجبور کر دل میں دھیر خفقی بھی آگئی اسلم ہے وہ اتنی پہلیاں کیوں بجھوا رہا تھا کین لوگوں سے اس وقت وہ بھاگ رہا تھا وہ یہ ماما کو نہیں بتا رہا تھا آخر آنکھوں میں خفقی لیے وہ بھڑکا اڑھنے لگی نائل اچھے سے اس کے چہرے کی خفقی کو بھام کیا تھا سر ہم آپ کے بیچھے رہیں گے یا ماما کو برکہ اڑھتا دیکھ کر ان میں سے ایک بولا نہیں اس وقت کسی مقامی ہوتل میں ٹھہریں گے وہاں پر سر بندے بھیجوا چکی ہیں تم لوگ فوراں سے پیش تر شہر کی جانب جاؤ باقی میں خود ہینڈل کر لوں گا نائل نے سیرت سے منہ کیا ٹھیک ہے سر پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی وہ نائل سے مسافحہ کر چھوٹی گھاڑی میں بیٹھ کر نائل نے یا ماما کو گھاڑی میں بیٹھ نی کیا مگر ٹوپی برکہ پہننے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آئی کچھ وہ علج رہی تھی اس میں میں کیسے چلوں وہ چنجلا کر بولی نائل حولے سے ہنسا کسی حکیب نے کہا ہے اس سے ابھی چہرے پر ڈال لو تمہارا مجھ سے اب اتنا بھی پڑتا نہیں ہے اس کی بات سنتے ہی اس نے آگے سے بھڑکا اٹھا کر سر پر رکھا یہ دیتے وقت بتانا چاہیے تھا نائل نے اس گھاڑی کے جانب چلے لیں کا اشارہ کیا وہ فرنٹ سیڈ کا دروازہ کھول کر جلدی سے بیٹھی سیڈ نائل سنبھال چکا تھا پلیز کچھ تو بتائیں کون لوگ اب میرے پیچھے لگے ہیں آپ کو میرا کیسے پتا لگا اب تک آپ کہاں تھے اور اور یہ سب روپ آپ نے کیوں دھارا ایک ہی سانس میں وہ جتنے سوال کر سکتی تھی کر گئی کھاڑی چلا تھے نائل اس کی بے سبری اور بے چینی پر مسکر آیا سب کچھ بتاؤں گا میری جان مگر اب ہی کے لیے صرف اتنا جان لو کہ تمہارے موبائل کے آئی ای آئی نمبر کو ٹریس کروا کر تمہارا دوست فران اور وہ تفتیشی آفیس جو تمہاری جھوٹی موت والی کہانی میں انوالف ہیں وہ اس جگہ کی نشاندہ ہی کروا چکے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے نکل پڑے لئے تمہاری ہمشکل لڑکی بھیجی گو کہ وہ بھی بچ چکی ہے کیونکہ جس گھاڑی نے وکار کے پلان کے مطابق تمہاری گھاڑی کو ہٹ کیا تھا اس میں میرا ہی بندہ موجود تھا موڑ کٹتے وہ لمحہ بھر کو چھپ ہوا جبکہ وہ حیرت کی تصویر بنی یہ سب انکشاف سن رہی تھی اس بندے نے اس لڑکی گھاڑی بھی ہٹ کی اور اس اپنی گھاڑی ملا کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا ہاؤسپٹل میں میرے دوست ڈاکٹر ہیں ان سے کہہ کر ایک ڈیڈ باڈی کو وہی ایرنگ پہنائے جو تمہیں ایک رات پہلے پہنے تھے اس چہرے کو پٹیوں سے ڈھک کر یہ کہا کہ یہ چہرہ مسخ ہو گیا ہے اور تو اور اس کی گردن پر جو تمہاری گردن پر جلنے کا ہے اور یہ سب کر کے اس لڑکی کی ڈڈ باڈی تمہارے نام سے فران کو دے دی یا ماما نے سر پیسے اس کمینے کو تو ایسی جگہ لاکر ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا اب ہی تو اس نے اپنے بہت سارے الفاظ کا خمیازہ بھگتنا ہے نائل نے سنجید کی سے سامنے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور پھر یہ ماما نے سلسلہ وہی سے جوڑنا چاہا پھر یہ کہ آپ کا دوست بہت بھرتیلہ ہے اس نے تمہارے گھر میں مجود فنگر پرنٹس اور گھاڑی میں مجود فنگر پرنٹس سب کا بتا لگا لیا اور اس کو اندازہ ہوگئے کہ یہ سب ایک قتل کا کیس تھا اور اب وہ تمہارے قاتلوں کو پکڑنے کی تگو دو کر رہا ہے نائل نے تھنڈی سانس لے کر اسے اب تک کی صورتحال بتائی یہ کیا آپ نے تمہارا دوست لگا رکھا ہے یا ماما نے ناغواری سے کہا چلو تمہارا عاشق کہہ لیتے ہیں وہ لب دباتا ہوا اسے چڑھانے والے انداز میں بولا آپ کو شرم آنے چاہیے کیا فضول بات ہے کس بنا پر کہہ رہے ہیں وہ گصے میں بپری ہوئی بولی ارے جاؤ یار وہ بچارہ تمہیں پرپوس تک کرنے کے گلتی کر بیٹھا ہے اور میں پھر بھی اسے تمہارا عاشق نہ کہوں بھول گئی وہ گفت جو ایک رات اس نے تمہیں فلیڈ تک پہنچاتے وقت کی تھی اور تم نے اسے یہ کہہ وارن کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نائل کی بات پر وہ جتنا حیرت زدہ ہوتی کم تھا آپ کو یہ سب کیسے بتا وہ پوری آنکھیں کھولے اس سے دیکھ اس کی گردن پر موجود تھا آپ اتنے سالوں سے تھے کہاں اب یا ماما اصل سوال پر آئی یہ سب بہت لمبی داستان ہے اب بھی نہیں کچھ دنوں بعد بتاؤں گا وہ صیرت سے اسے ٹوک گیا مگر یہ اتمنان رکھو جہاں بھی تھا تم سے غافل ہرگز نہیں تھا اس لیا چند لمحوں کی لیے یا ماما نے اتمنان سے لحظہ بھر کو آنکھیں مون دی اللہ نے اس کی لیے ایسا انعام رکھا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب ہی کچھ دور ہی بڑھے تھے کہ یک تم آسمان پر باطل گھر آئے نائل اس علاقے سے اچھی اس تفتیشی آفیسر ہی کی تھی جو یماما کے قاتل کو ڈھونڈ نے وہاں آیا تھا نائل نے شکر کیا کہ کوئی گھاڑی سامنے سے آ رہی ہے ورنہ اس کے لیے اس لمحے مسئیبت کھڑی ہو جاتی چند ہی لمحوں میں وہاں تیز بارش شرق ہو گئی اس وقت ایسی پوچھا جی جی بلکل تاکہ کوئی جنگلی جانور آ کر ہمارا کیمہ کرے نائل نے اس کی معصومیت پر آش آش کیا حالانکہ وہ اتنی بھی بے وکوف آنا باتیں کی تھی یار یہاں کسی گھر سے بتا کرتا ہوں اگر کچھ دیر کیلئے وہ ہمیں ٹھہرا لیں نائل نے مقامی زبان میں وہ دونوں گفتگو کرنے لگے یا ماما کو تو ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا وہ حیران تھی نائل کس قدر شستہ لہچے میں اس بندے کے ساتھ بول رہا تھا چلو چند گھنٹے یہی رکھتے ہیں کیونکہ سڑک پر کھڑے رہنے کی بھی صورت میں اگر کوئی تودہ ہم پر گھڑ پڑا تو آج جو ایک دوسرے کے زندہ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں آج ہی دارے فانی کو کچھ کر جائیں گے نائل نے اسے اترنے کا اندیا دیا یماما اس کی باتوں پر پھر دل ہی دل میں ہفا ہوتی گھاڑی سے اتری وہ بندہ جس کا گھر تھا وہ تب تک وہاں دو چھتریاں لا چکا تھا دونوں انہیں تھمائے وہ تیزی سے اندر کی جانے بڑھا نائل گھاڑی کو لاک کر کے یماما کا ہاتھ ہمیں چھتری تانے تیزی سے اس کی تقلید کرتا اس کے گھر کے اندر ادھر مرے ہوئے تھے تم سب کے سب یا پھر ستو اور افہیم پی کر سوئے پڑے تھے سب ملازموں کو لائن حاضر کر کے سب ملازموں کی لائن حاضر کر کے اس وقت وہ ان پر تھاڑ رہا تھا سب سر نیچے جھکائے اپنی بیزدی کروا رہے تھے جتنے گارڈز تھے ان میں سے ایک بھی نہیں پچا تھا سب کو گولیاں ایسی جگہ پر ماری تھی کہ وہ سیدھا موت کی نید جاس ہوئے تھے یقین کسی نے اس کے ملازموں کو جان بوچ کر اسی کے لیے چھوڑا تھے کہ وہ آج کو سبق مل سکے وہ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا خفیہ ایجنسی جب کسی کے پیچھے لگ جائے پھر تو کبر سے بھی نکال لاتی ہے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کسی کو فون میں لیا ہیلو ہاں شکور ایک کام کرو آج رات جو ٹرک بارڈر پار بھیجنے تھے انہیں روک لو مخبری ہو چکی پھر تو ہیروین کو گودام میں بھی رکھنا حضرے سے حالی نہیں اس نے اپنے تئی مشورہ دیا تو کیا کرو ہاں اسی اپنے سر پہ سے جا کے پھرو بلکہ ایک کام کرو سب کی سب کھا کر اپنے پیٹ میں محفوظ کر لو کالیوں کی بو چھاڑ کرتا وہ شکور کو بھی بین نکت سنا گیا دفع ہو جو تم سب کے سب یہاں سے شکور کو لانتان کرنے کے پات بھی دل نہ بھرا تو سامنے کھڑے ملازموں پر پھر سے بھڑاس نکالی وہ سب کے سب سر پٹ پھاگے ایسے جیسے اسی انتظار میں تھے ابھی فیلحال گودام میں ہی رکھو شکور کو ہدایت کر کے غصے سے فون بند کیا ایک طرف کیس لٹکا پڑا تھا اور اب یہ دوسرا مسئلہ کھل گیا تھا بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی جس گھر میں نائل اور یمامہ تھے وہ وہ مقامی لوگوں کا ہی تھا نائل کو مردان ہانے میں لے جایا گیا تھا اور یمامہ کو زنانے حصے کی جانب عورتیں وہاں کا مقامی لباس پہنے دوبٹے کو سختی سے سر پر ڈھکے یمامہ کی ارد کے بیٹھی اسے گھرنے میں مسروف تھی اور کچھ اس کی ہاتھیں داری کر رہی تھی تم امرہ زبان نہ بولے ان عورتوں میں سے ایک نے ٹوٹے پھوٹی اردو میں یمامہ سے سوال کیا نہیں اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے یمامہ نے شکر کا سانس لیا کہ کوئی تو اردو بولنے والی ملی تم کد کا یمامہ کو اس کے کد کی سمجھ نہیں آئی ہونک شکل بنا کر اس کی جانب دیکھا پھر پہلے سوال سے اس سوال کا رشتہ جو اڑتے اسے سمجھ جائی کہ وہ کدھر کو کد بول رہی ہے میں شہر سے ہوں کراچی سے بڑی مشکل سے اس کے سوال کا مطن سمجھ کر یمامہ نے مسکر آتے ہوئے جواب دیا نائل نہ جانے کس جانب تھا بہت بڑی بلاوہ آجائے کہ دروازے پر دستک ہوئی ان میں سے ایک دروازے کے پاس گئی واپس آ کر اس نے اسی لڑکی کے کان میں کچھ کہا جسے تھوڑی سی اردو زبان بولنی آتی تیرا بندہ اے جا اس نے دروازے کی جانب بشارہ کر کے نائل کی مجود کی حبر دی یا کدھر آگئی ہے مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی نہ انہیں میری اوپر سے آپ بھی پتہ نہیں کس کمرے میں ہے مجھے وحشت ہو رہی ہے بارش کچھ کم ہو ہوئی ہے ہمیں اور چلنا چاہیئے ماما کب سے بے سبری سے بیٹھی نائل کے آنے کے منتظر تھی اپنی میں فنسو نائل کی بات پر یہ ماما کا مو بنا اس سچویشن میں بھی اسے مزاق سوچ رہا تھا اور جہاں تک بات ہے بارش کی تو یہاں کی وارش تو کب رکھیں یہ کوئی نہیں جانتا لینڈ سلائیڈنگ کے چانسز بہت ہوتے ہیں اسی لیے یہاں نکلنے کا رزق بھی میں نہیں لے سکتا اس نے سہولت سے انکار کر گویا ہری چھنڈی دکھائی تو کیا ضرورت تھی کیسے علاقے ملانے کی اب کی بار یماما نے اپنی ساری کھولن کھولن نکالی نائل نے بڑی مشکل سی موق یماما کی بے سختی پر اپنے کہتے کہ کا گھنٹا بس اس وقت اکل خاص چڑھنے گئی ہوئی تھی ویسے بھی سر پر چڑھتا ہے تو اکل سالب نگل لیتا ہے اس کی گہری نظروں کی مفہوم پر یماما کو احساس ہو وہ کیا بول گئی ہے اور کہاں پر نائل کو جھڑنے کی گلتی کر گئی ہے ان چند گھنٹوں میں اس اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ شہنشاہ کے روپ میں جو جو اظہار اس نے کیے تھے وہ جھوٹ ہر کس نہیں تھے وہ نائل کے روپ میں بھی بے باگ اور کھل کر اظہار کرنے والا تھا آپ کو اندازہ ہے میں تین دن سے انہی کپڑوں کے بعد بھی اسی سر جھاڑ مو بھاڑ حالت میں سیتھا دل میں اتر رہی ہو نائل کہاں باز آنے والوں میں ستھائی امامہ چتنا مرضی مو بگاڑ رہی تھی وہ اپنی کہنے سے ہٹنے والوں میں ستھا ہی نہیں اب کی بار یمامہ نے تیوری چڑھائی فضول باتوں سے پرحیس کریں اور مجھے کوئی حل بتائیں نائل کی شوق مسکراہت مسلسل اس کے چہرے کا آہاتہ کی ہوئے تھی اچھا ابھی تو کھانا کھالو پھر یہ لوگ ہمیں ایک ہی روح میں شفٹ کر دیں گے وہاں میں اس کا حل بھی بتاؤں گا نائل نے بات سمیٹھ کر باہر کے جانب قدم بڑھائے یا ماما کچھ کہتے کہتے رہ گئی مو بنا کر واپس اندر کے جانب پڑھی فران کچھ دیر پہلے ہی وقار پر کی جانے والا کیس فائل کر کے لیٹا تھا اس کی آنکھ لگے ابھی آدھا گھنٹا ہی گزرا تھا کہ موبائل بچنے کی آواز آئی نیند گہری تھی اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ اس کے بیٹ کے سائی ٹیبل پر رکھا موبائل زور و شور سے بچ رہا ہے آنکھیں ملتے آخر اس نے چھٹی بیل پر فون اٹھا لیا نیند سے آواز بہت بھاری ہو رہی تھی ہیلو فاران میں کاشف بات کر رہا ہوں یہ اسی تفتیشی آفیسر کا دوست تھا جو اس وقت یہ ماما کا موبائل ٹریس کر کے اس علاقے میں پہنچا تھا جی جی سر کیسے ہیں آپ کوئی حبر کاشف کا نام سن کر وہ یک سیدھا ہو کر بیٹھا شاید قاتل بہت خوشیار ہے اس نے اپنا اڈا پہاڑوں میں بنایا ہوا تھا اڈا کیا ہے بھڑا سا ایک کارٹیج ہے مگر وہ 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 بھاگ چکا ہے اس کی بات پر جوش یک سرط پڑا لیکن ایک اور اہم حور ہے اس کی بات پر جہاں وہ مایوس ہو گیا تھا یک چونگ کا جی جی بتائیں سر وہ فورا الیٹ ہوا وہاں سے ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور یہ وہ ہی بندہ ہے جو اس دن یماما کی گھاڑی کا نہ کسی نہ کسی طرح یہ ہمیں یماما کے قاتل تک پہنچ جاتے گا وہ اپنا تجزیہ پتانے لگا جی سر یقینا میں شدت سے آپ کی واپسی کا منتظر ہوں اب تو ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہو جائے گا وہ اٹر لہجے میں بولا بلکل چلیں پھر کل ملتے ہیں نے پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے لیا اب یقینا باقی کی رات اسی یاد میں گزرنی تھی ایک سرد اح پھر کر وہ واپس اپنے تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گیا مگر اب نیند کہاں آنی تھی موبائل کھول کر یماما کی تصویر کی گلری کھولی رات میں کھانا کھلانے کے بعد وہاں کے گھر والوں نے ان دونوں کی لیے الگ سے ایک کمرے کا انتظام کر دیا تھا یماما کو وہ ہی اردو بورنے وارنے واری لڑکی اس کمرے میں چھوڑ کر گئی یماما کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام رشتینہ ہے وہ لڑکی یماما کو بہت اچھی لگی تم سو سب ملیں گا وہ یماما سے ہاتھ ملا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر بہت چلی گئی ان سب نے یماما کے ساتھ اسی طرح ہاتھ ملا تھا شاید یہ وہاں کے لوگوں کا مہمانداری کا ایک انداز تھا اس کے باہت جاتے ہی یماما نے سکھ کا سانس لیا گھوم کر کمرہ دیکھا کمرے کے وست میں دو پلنگ جوڑ کر انہیں ایک بیٹ کے شکل دی گئی تھی باقی کے کمرے میں ایک ٹیبل اور ایک کورسی مجود تھی ٹیبل پر نمک کا بنہ لیمپ مجود تھا ساتھ میں پانی سے بھرا جگ اور گلاس پدنگ پر رضائی تھی کمرے کے دائیں جانے بنی دیوار پر کھڑکی موجود تھی جو کہ اس وقت سختی سے بند کی گئی تھی پلنگ کے بلکل سامنے آتش دان بنائے گیا تھا جس میں لکڑیاں چلا کر کمرے کو گرم کیا گیا تھا اس علاقے میں اس وقت شدید سردی تھی یا شاید یماما کو زیادہ محسوس ہو رہی تھی میدانی علاقے کے لوگوں کو ویسے بھی پہاڑی علاقوں کی ذرا سی سردی بھی بہت محسوس ہوتی ہے یماما نے اس وقت بھی وہ ہی تین دن پرانا نیٹ کا ہاتھ میں وہ بیگ تھاما ہوا تھا جو گھاڑی سے اترتے وقت اس کے ہاتھ میں تھا اف شکر آپ آگئے یماما نے بے سختہ کہا لڑکی محبت کا اظہار یوں پر آئی جگہ پر نہیں کرتے نائل دروازہ بند کر کے شرارتی مسکراہت اس پر اچھالتے بیٹ پر آ کر اس کے مقابل بیٹھا اب میرے مسئلے کا حل یماما نے اس کی توجہ پھر سے اپنے سوٹ کے جانب دلائی دیکھو اس بیگ میں صرف میرے کپڑے ہیں انہی سے گزارا کر سکتی ہو تو کر لو اب یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں کہ میں ہی روگی تنہی اس پہاڑی علاقے میں کہیں سے اس طرح کی سچویشنز میں بھی یماما جیسی کا ہی دماغ چل سکتا تھا واہ اگوا کر رہا تھا کہ پکنک پہ لے جا رہا تھا نائل اسے گھور کر بولا جس پر ہاتھ ارخوا اثر نہ ہوا مزے سے اس کا بیک ہاتھ سے لے کر چیک کرنے لگی جس میں ایک راوزر اور سویٹ شرٹ بالاخر اسے مل ہی گئی دونوں چیزیں گو کہ تھوڑی لمبی تھی مگر گزارا تو کرنا تھا اب مجھے یہ پہن نہیں ہے ایک نیا مسئلہ یہاں اٹیچ واش روم نہیں ہے یماما نے ادھر ادھر دیکھ کہا ہم کسی ہوتل میں نہیں ہیں نائل بیٹ پر آڑا درچہ لیٹ گیا جو پکسی پہن رکھی تھی وہ آتے ہی اس نے اتار کر ٹیبل پر رکھتی تھی میں باہر جاتا ہوں تم چینج کر لو نائل فورا اٹھ کر باہر نگل گیا یماما نے شکر کرتے جلدی سے کپڑے چینج کیے کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی آ جائیں یماما ایک بار پھر لہاف کے اندر تھی کپڑے تہ کر کے بیگ میں ڈال دیئے اب ریلیکس ہو نائل نے اندر آتے اب کی بار چٹخنی چڑھاتے اس سے سوال کیا اوف بہت یماما نے سکھ کی سانس لیتے ہوئے کہا لیکن صبح اپنے کپڑے پہن لینا یہ لوگ اتنی موڈرن اپروچ کی نہیں ہیں کہ تمہارا یہ خلیا آرام سے حضم کر لیں یماما کے دوسری جانب لیٹتے ہوئے اس نے تنبیح کی اس سے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر یماما نے جلدی سے کپڑے بیک میں رکھ رکھا نائل آپ سونے کیوں لگے ہیں وہ اسے آنکھوں پر بازو رکھتا دیکھ جلدی سے اس کے جانب مڑی اسی لیے کہ رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے جلسے کرنے کے لیے نہیں نائل کے جواب پر وہ برا سا مو بنا کر رہ گئی وہ نائل جو اس کا آئیڈیل تھا جس سے اس سے بہت پہلے سے عشق تھا شادی کو دس سال گزر گئے ہیں نائل نے بازو سے ہاتھ ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا نائل کیا مسئلہ ہے آپ کسی بات کا سیدھی ترہی جواب نہیں دے سکتے آپ کی بار وہ شدید چڑڑے لہجے میں بولی یار اس وقت بہت شدید نیند آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ماما کو اس پر ترس آ ہی گیا صرف اتنا بتا دے شہنشاہ زندہ ہے کہ مر گیا چند سال پہلے اس نے حبر پڑھی تھی کہ شہنشاہ کو مار دیا گیا ہے مگر پھر پتا چلا حبر جھوٹی تھی اور اب نائل اس روپ میں تھا کیا ماما تھا چند سال پہلے اس کی گروہ کو مار دیا گیا تھا مگر میں نے اس کا روپ تھار لیا تھا یہ نہیں بتا سکتا ہاں مگر یہ یاد رکھنا اس روپ میں اچھے کام ہوتے ہیں برے نہیں نائل نے بند آنکھوں سے سب بات کلیر کی یہ ماما نے تشکر بھرا سانس فضاء کے سپرد گیا اسے یہ ڈر تھا کہ کہ نائل غلط کاموں میں نہ پڑ گیا ہو لائٹ بند کر کے یہ لیمپ آن کر تو وہاں موجود دیوار سے لٹکتے بلب کی جانب اشارہ کرتے نائل نے کہا یہ ماما نے اٹھ کر لیمپ آن کیا لائٹ بن کی نائل تب تک نیند میں جا چکا تھا اور یہ ماما اس کے قریب لٹ کر اب بھی بے یقین نظر سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا کوئی بہت اپنا اس کے قریب اس کی حفاظت کرنے کے لئے موجود ہے وہ اب اس نیام اکیلی نہیں وہ جو ہر لمحہ اس کی ہر سانس میں زندہ رہتا تھا وہ حقیقت میں زندہ اور مجسم اس کے سامنے اس کے پاس چند انچ کے فاصلے پر لٹا تھا یا ماما نے تکیہ پر رکھے اس کے ہاتھ پر چچکتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا یا اگ اسے اپنے ہاتھ میں نائل کی مضبوط گریفت محسوس ہوئی سو جاؤ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے بند آنکھوں سے ہی اس نے مشورہ دیا یا حکم سنایا یا ماما کو سمجھ نہیں آئی آپ جاگ رہے تھے یا ماما نے حیرت سے پوچھا ہم سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں don't worry ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر اس کی جانب کر وٹ یا ماما کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا یا ماما مکش میں پڑھتی آنکھیں بند کر دی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اچانک ان کے کمرے کے گھڑکی پر ہلکا سا کھٹکا ہوا کھڑا کی آواز پر نائل کی آنکھ ایسے کھولی جیسے وہ جاگ ہی رہا ہو آہستہ سے یا ماما کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا دبے قدموں اٹھ کر وہ یا ماما والی سائٹ پڑ گیا نیچے پڑے اپنے بیک سے فورن ریوال ور نکالی اسی طرح دبے قدموں کھڑکی کے پاس گیا دوسری جانب موجود بندے نے کھڑکی کی جانب کسی کی موجود کی محسوس کر لی نائل کو ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی اور دوسری جانب والے بندے کو بھی محسوس خوشبو محسوس ہوئی باس دوسری جانب سے آہستہ سے کوئی بولا نائل کو تسلیس ہوئی راشد یہاں کیا کر رہے ہو وہ آہستہ آواز میں گھڑایا سر سر جی باس نے مجھے آپ کی حفاظت کے لئے واپس بھیجا ہے آپ نے تو منع کر دیا اور باس نے ہمیں ڈانٹ پڑوا دی ہے اب آپ سکون سے سوچیں ہم چار لوگ اس گھر کے ارد گرد ہیں راشد نے اسے تسلی دلوائی نائل نے ایک نظری امامہ بابر ڈالی اور ہاں باس نے کہا ہے جس کے گھر آپ رکی ہیں اس بندے بہاج کا بندہ ہے اور اس کے گداموں سے بھی واقف ہے راشد کی بات پر وہ خلے سے مسکر آیا تم اپنے باس کو کہنا میں اس فیلڈ میں خاص چڑھنے نہیں آیا تھا میں جانتا ہوں اس ایسی بارشیں ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اس کا معنی ہے اس لہجہ دوسری جانب کی خموشی کو طویل کر گیا اور ہاں میں نے اسے جال میں پھنسا لیا ہے اپنے اڈو کا بتا چکا ہے بس کل یہاں سے نکلتے ہی وہاں جانے کے تیاری کرو نائل اتنا کہہ کر واپس ہمیں جگہ پر آ کر لیٹ گیا صبح انہیں یہاں سے جلدی نکل نائل نے فون پر ہونے والی جو گفتگو ٹریز کروائی تھی وہی سے اس بندے کا پتہ چل گیا تھا فورا اس کا ڈیٹا پتہ کروایا تو اس گھر کا علم ہوا واپس بات لے اسے یہ یقین دھیانی کروائی کہ اس کا مال رائقہ نہیں جائے گا بلکہ شہنشاہ اسے خریدنا چاہتا ہے نہ صرف یہ بلکہ نائل نے اسے ایڈوانس پیسے بھی دے دیئے پیسے کی لالچ میں وہاں کو بتائے بغیر اس بندے نے ڈیل کر لی یہ سب کے سب جالی نوٹ تھے مگر شاید ہی کوئی ماہر بھی ان کے نکلی نوٹ ہونے کی نشاندہ ہی کر سکتا ہو فران اگلے دن جیسے ہی آفیس پہنچا چند پولیس آفیسر اس بندے کے ہمراہ پہلے سے وہاں موجود تھے مصافحہ کے بعد فران اس بندے کی جانبت توجہ ہوا جس کے مو پر کالا کپڑا ڈال کر وہ وہاں لائے تھے آپ سب بیٹھ ئے پلیس فران نے ان سب کو سامنے بڑے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا خود اپنے ٹیبل کے قریب رکھی کرسی کا رخ ان کی جانب کر کے بیٹھ گیا کچھ بولا یہ فران نے ایک افسر کی جانب دیکھا جو کہ گالبن کاشف تھا نہ صرف بولا بلکہ اس کا بیان بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے اس بیان کی کوپی آپ اپنے کیس کے ساتھ لگا کر آج کوٹ میں پیش کریں اس نے ہاتھ میں مجود ایک فائل فران کی جانے بڑھائی وہ بیان پڑھتے ہوئے مطمئن سا ہوا یہ تو سیدھا سیدھا ثابت کرتا ہے کہ اس قتل کے بیچے وقار کا ہی ہاتھ ہے وہ ریپورٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دوبارہ آفیسرز کی جانے مڑا بلکل اور اب اس سے پہلے کہ وہ خود پر سے کیسز ہتم کروانے کے لئے کوئی اور حربہ اختیار کرے ہمیں اس انداز میں اسے پھنسانا ہوگا کاشف کی بعد پر باقی سب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی لیکن کیا جس مندر نے یہ ماما کی گھاڑی کو ٹکر ماری تھی اور جو ہوسپٹل لے گئے گیا تھا اس کے بندے کا بھی پتا چل جائے گا ایک اور تفتیشی آفیسر نے اس کی توجہ پہلے ہی پوائنٹ کے جانب رہنے دی لیکن آخر وہ وکیل تھا اور کہتے ہے نا کہ ڈاکٹر اور وکیل کو جب تک ہر بات سے بہابر نہ کر دو دونوں علاج تک نہیں پہنچ پاتے سوال کیا کہکشان کے اس پار اس دنیا سے کہیں بہت دور جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو نائل نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا بڑی تفصیل سے جواب دیا پلیس میں نے دوبارہ اس کوٹیج میں نہیں جانا یا ماما کی برجستقی پر نائل نے بھرپور کہہ کہا مارا تمہیں پتا ہے میں نے بہت محبت سے وہ کوٹیج بنایا تھا نائل نے اپنے لہجے کو ہتھی المقدور جذباتی بنایا ہاں بلکل مجھے کروا کہ وہاں رکھنے کے لئے یا ماما نے مو پھولا کر کہا نائل سر کو چھٹک کر مسکرائے یا ماما تم کتنی ذہین ہو گئی ہو اس نے مسکراہ دبا کر حیرت کا اظہار کی یا اس کا مزاق اڑھ یا ماما کو سمجھ نہیں آئی اور آپ بہت عجیب ہو گئے ہیں ہر بات کو مزاق میں اڑھانے والے کیا فیصل آباد میں رہے ہیں وہاں کی لوگوں کی طرح ہر بات پر جھکتے مارنے لگے ہیں یا ماما نے تیکھے جتونوں سے اسے دیکھا نائل کتنی ہی دیر ہنستہ رہا یار سیریس ہو کر بات کرو تو تم کہتی ہو کہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں ایسی گفتگو سے پہیس کریں جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو کہتی ہو بدل گئے ہیں اب میں جاؤں تو گا نائل نے اب کی بار سنجید کی سے اپنا اگلا لاحے عمل بتایا یا ماما بھی سیدھی ہو کر اس کے جانے متوجہ ہوئی جس طرح تمہیں وہاں سے کسی نے یتیم ہانے پہنچ جائے اور ایک فیملی نے اڈاپٹ کیا ویسے ہی سمجھو مجھے بھی ایک فیملی نے اڈاپٹ کیا فرق صرف یہ تھا کہ میں یتیم ہانے نہیں کیا بلکہ ایک ورکشاپ پر جا کر میں نے کام شروع کیا کیونکہ میٹرک اور ایفک ڈگری میرے پاس نہیں تھی لہذا میں اسے دکھا کر کہیں جوب نہیں کر سکتا تھا چاہے چپڑاسی کی ہی کیوں نہ ہو مجھے کام کرتے ابھی چند ہفتے ہی گزری تھے کہ ایک بہت شاندار سے صاحب وہاں اپنی گھر ٹھیک کروانے آئے میرے لب و لہجے کو دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا پڑھتے ہو ان کے سوال پر میں چند لمحے ہموش رہا کبھی پڑھتا تھا اب نہیں میں میں نے سر جھکا کر جواب دیا میرے ساتھ چلو گے انہوں نے ایک اور سوال کیا ان کو لوگ میجر صاحب کہہ کر بلا رہے تھے جس سے اندازہ ہوا کہ وہ فوج میں ہیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی غلط بندے نہیں ہیں کیوں سر میں نے بھی آخر سوال کیا ایسے کیسے ان کے ساتھ چل دیتا بس تم سے کچھ کام کروانا ہے ان کی بات پر میں نے حامی بھڑ لی اور یا ماما پتا ہے انہوں نے کیا کام لیا نائل نے گردر موڑ کر اس سے سوال کیا جو ہموشی سے اس کی ایک ایک بات کو گھر سے سن رہی تھی یہ ماما نے نائل کو کی آنکھوں میں چند جگنو دیکھے انہوں نے گھر لے جا کر مجھے کہا کہ آج سے تم میرے اور مہک کے بیٹے کی نوکری کرو گے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور پھر ان دونوں نے مجھے اولاد کی طرح سمیٹ لیا میرے ہر دکھ اور درد پر پھائے لگائے وہ تمہارے بارے میں بھی جانتے ہیں یا ماما ماما کو تو تمہارے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ میری ایک منکوحہ تھی جو شاید زندہ نہیں ہے مگر ڈیڈی جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو ان فیکٹ تمہارا اقواب بھی میں نے انہی کے ساتھ مل کر کروایا تھا یا ماما ماما کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ان جی او کی کافی فال رکن ہیں اگر ذرا سی بھی بھنک وحاش تک پہنچ جاتی کہ جس ہاندان کو وہ مروات چکے ہیں اس کا کوئی بندہ ابھی بھی زندہ ہے تو وہ مجھے اور تمہیں مارنے میں لمحے کی بھی تخیر نہ کرواتے اسی لیے ابھی بھی تم میری دوست کی حیثیت سے وہاں رہو گی ایک بار یہ سب جیل میں پہنچ جائیں تب میں اور ڈیڈی ماما کو تمہارے بارے میں بتا دیں گے تب میں اور ڈیڈی ماما کو تمہارے بارے میں بتا دیں گے نائل نے تفصیل سے اسے بہت سی وہ باتیں بتائیں جنہیں جاننے کے لیے وہ پیچین تھی اور میرے بارے میں آپ کیسے جانتے تھے یہ ماما نے سوچا اب جب وہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے تو ایک یہ بھی سہی دھیرچ میری جان جلد ہی بتاؤں گا نائل کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے بات حتم کرنے پر مجبور کیا یہ ماما نے چہرہ گھڑکی کے جانب موڑ لیا so listeners this was the end of the Anailyas novel Thadkuno Ka Amin episode 3 so please listeners don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest episodes thank you